مہنگائی کے شرعہ اس وقت چھالیس فیصد کی بلند ترین صدا پر پہنچ چکی ہے یعنی جس وقت ہم کہتے ہیں کہ پیٹر گورنمنٹ گئی تو ٹین پرسنٹ تھی مہنگائی کے شرعہ راج ہم دیرے چھالیس فیصد ہے حکومت ادعویٰ کرے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کے فرامی کے معاہدے کے بحالی کے لئے جو مذاکرات ہیں وہ آخری مرحلے پر پہنچ گئے اچھا یہ بھی بات بار بار کی جا رہی ہے لیکن ہو نہیں رہا وہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے already کتنی مہنگائی ہو چکی ہے شویب اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا مہنگائی کا توفان آئے گا یہ شرائط سخت ہے definitely ان شرائط پر جب عمل کیا جائے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ عام عوام کس طرح سے پسے گی already جو برڈن ہے سب کے اوپر وہ کس طرح سے مزید برڈن کریئٹ کیا جائے گا تو اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں سماجی کارکون ہمارے ساتھ جواد احمد صاحب موجود ہیں جواد صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام آپ میرا تعرف جو ہے نا وہ برابری پارٹی کے چیرمن بھی ہے بلکل سر وہ بلکل ہے سربراہ بھی ہیں آپ اس کے یہ ظاہر ہے آپ کا ایک تعرف بلکل ہے تعرف آپ کے بہت شمار شمار ہیں اور چونکہ جو ایشوز ہیں بہت سیریس بات ہوتی ہے کہ آپ کسی پارٹی کے چیرمن ہو بلکل ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سیریس بات ہوتی ہے کہ آپ ایسی پارٹی کے چیرمن ہو جو عام لوگوں کی پارٹی ہو جو عام لوگوں کو لیڈر بنانا چاہتی ہو جو اس ملک کا اصل مسئلہ ہے نہ آپ دونوں لیڈر بن سکتے ہیں آپ دونوں الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ لڑکے دیکھیں کسی کسی پارٹی کی آفس میں جا کے مجھے دکھائیں کہ آپ ان کے اندر انٹر بھی ہونے دے آپ جتنے مرضی مشہور ہوں اس ملک کے اندر جتنے مرضی بھی لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ انہیں داخل بھی نہیں ہو سکتے تو اس لیے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا اور وہ جو عمران خان کو شباز شریف کو یا عاصل داری کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اتنا نہیں پتا کہ ان کے لیے ایک ٹاکے کی ویلیو نہیں ہے ایک عام پاکستانی کی تو اس لیے اگر میرے میرے تعرف میں اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں کون ہوں اور میں کیا کس قسم کی قربانی دے رہا ہوں وزیراعظم نہ بننے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی الیکشن نہ لڑتے ہوئے بھی ایک پارٹی بنا رہا ہوں جو عام پاکستانی ہوئی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بتائیں جواد بھئی اور آپ کی پارٹی بنا رہا ہوں اس کا کیا فرادہ ہوگا پاکستان بلکل آپ کی پارٹی پر ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے اتنا نام بنایا ہے اللہ آپ کو اتنی عزت دی ہے تو آپ کا ہم کہتے ہیں نام بھی کافی چاہے وہ کسی بھی کریئر میں ہو سنگنگ کے کریئر میں ہو اور عوام کے لئے بات کرنا ووکل جس طرح سے آپ نظر آتے ہیں عوام کے مسائل پہ بات کرتے ہوئے تو دیفینیٹلی وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں آج اسی حوالے سے آپ سے بات کریں کہ جواد صاحب کے اس وقت عوام شدید مہنگائی کا سامنا کری ہے حکومت کو بھی جو ابھی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ صاحب کا حکومت نے اس طرح سے کر دیا تو یہ بہران ہمیں سامنے دیکھنے کو میرے لیکن ابھی حکومت کیا کر رہی ہے اس مہنگائی کا کیا حل آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کوئی خرب پتی ارب پتی جو لوگ ہیں ان کے کلپ جو ہیں جو بنے ہوئے ہیں جو پارٹی آئیں یہ تینوں پی ٹی آئے پی ایم ایل این اور پی بی پی آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے کچھ کریں گے یہ کیوں کریں گے کیا یہ اپنے گھروں میں اپنے ملازموں کے بچوں کو اسنی سکولوں میں بھیجتے ہیں جن سکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کیا یہ اپنا علاج جس حضرت حال سے کراتے ہیں اس حضرت حال سے اپنے ملازموں کے بچوں کے علاج کراتے ہیں تو جب پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا تو اگر ایسے ہی لوگ جو کہ مالکان ہیں جو صرف اور صرف جیگیردہ سرمایہ دار مافیاز ہیں اور جو لوگ لوگوں کو نوکنیاں دیتے ہیں اگر وہی پارلیمنٹ میں جاتے رہیں گے تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو نوکنیاں بیشاروں کو ملتی ہیں جو نوکنیاں کرتے ہیں تو دیکھیں یہ تو پورا سینیریو ہی جو ہے بڑا مزاکہ خیز ہے کہ آپ بھیڑیوں سے آپ بھیڑ ہو کے بھیڑیوں سے مانگ رہیں گے جی ہمیں حاک دے دیں ہمارے وہ کیسے حاک دیں گے وہ تو آپ کو کھانے کے لیے بیٹے ہوئے ہیں تو اسے عام لوگوں کو بھی بیواز سمجھ نہیں آرہی کہ جو ملک ایڈوانسٹ ہے یا ڈیویلپڈ ہے ان کے اندر جب تک لیفٹ اور رائٹ کا کونسپٹ نہیں ہے ایک پارٹی ایک ہر صورت میں ایک کم از کم بڑی پارٹی موجود نہیں ہے جو عام لوگوں پر مشتمل ہو اور عام لوگوں کو لے کے جائے پارلیمنٹ کے اندر یا جو بھی ان کے قانون سازدارے ہیں اس وقت تک ان کی بات ہو ہی نہیں سکتی اس ملک کے اندر کیونکہ جو بھی بات یہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور یہ اپنے انٹرسٹ پہ ہی لڑ رہے ہوتے ہیں بھئی عمران کھان کا کیا تعلق ہے ایک عام آدمی کے ذات وہ آٹھ کنال میں رہتا ہے لاہور میں اور وہ تین سو کنال میں رہتا ہے بنی گالا میں اس ملک میں اس وقت یہ حال ہے کہ لاہور جیتے شہر میں ایک عام سے علاقہ جو ہے نا اس میں تین مرلے کا مقام اگر کسی نے بنانا ہو تو سوا ڈیڑھ کروڑ کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے اور وہ نہیں ہوتا اس کے پاس اس ملک میں پچیس ہزار منیوم ویج ہے پچیس ہزار منیوم ویج کا مطلب یہ ہے کہ بیس ہزار بھی نہیں ملتی کئی دفعہ اٹھارہ ہزار بھی نہیں ملتی لوگوں کو لوگوں کے پاس ایمپلائیمنٹ ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ مکان کیسے بنائے گا اور ہمارے جو کمران ہیں ایک نواز ایک شریف خاندان ہے وہ ہزاروں کنالوں میں رہتا ہے ایک زلداری خاندان یا بھٹو خاندان ہے وہ جہگیردار ہیں ان کو پتہ نہیں ان کے پاس زمینیں کتنی ہیں پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر عام لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو مرضی یہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر لیں تینوں میں سے یہ کبھی ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے اور یہ آپ نے پچھلے سارے دور میں دیکھا آپ نے کہا کیوں مہنگائی ہو رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے مجھے پتا ہے عمران خان کی دور میں کیا ہوا تھا اب یہ تو چلو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے وہ تمہیں پتا تھا عمران خان نے کیا کر لیا تھا اور اس نے تو کہا تھا کہ میں نوے دن میں کرپشن ختم کر دوں گا یہ کہا تھا نا اس نے تو آگے کون سے کرپشن ختم ہوئی تھی پاکستان کا بلکہ انڈیکس جو ہے اور یہ ہم نے نہیں کہا تھا بین اور روانوی جی لیکن جوابیل اب والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں عمران خان کی بات تو آپ نے کی ظاہرہ تو نہیں ہے وہ حکومت میں لگے نہیں میں تو پہلی کہا ان کو تو میں نے کہا وہ تو کر نہیں کچھ ہی سکتے وہ تو کر نہیں کچھ سکتے اچھا یہ یہ تاثر ہے جواب بھئی یہ سارے کے سارے یہ کہنا میں تو بتا رہا ہوں کہ لوگ امید لوگ امید یہ ایک تاثر بنے جواب بھی یہ ایک تاثر بنے سوری میں صرف سوال ایک کرنا چاہے ایک تاثر بن گئے میں آپ کو ٹوٹر بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کے تیر کے سارے نشان امران خان صاحب کے اوپر ہیں موجودہ حکومت پہ آپ تنقید نہیں کرتے ابھی ہمارے پروگرام میں تو آپ بات کر رہے ہیں لیکن جنرل ہی ہمیں تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ امران خان ایک ایشو تھا یا ایشو ہے باقی کوئی کوئی نہیں کوئی صور پر صرف امران خان ہے موجودہ حالات کے اگر امران خان ابھی نہ ہو فرض کریں اس دنیا میں نہ ہو یا خائب ہو جائے کہیں پہ یا وہ جناب وطن ہو جائے چھپ جائے کہیں تو پاکستان کا مسئلہ جو ہے کم از کم یہ والا تو ختم ہوگا نا کہ اس وقت جو بریکنگ نیوز چل رہی ہے روز فساد ہو رہا ہے روز انتشار ہو رہا ہے وہ آدمی کر رہا ہے جو اپنے ساڑھے چھے تین سال چار سال میں بھی کچھ نہیں کر سکا تو کون نیوز بنا رہا ہے اس ملک میں میں کس کے خلاف بات کروں گا مجھے بتائیں کہ کیا اس ملک کے اندر پلٹیکل سٹیبیلٹی جو ہے جس کم سیاسی استحقام کہتے ہیں وہ کس آدمی کی وجہ سے نہیں آ رہا اس وقت میں کس کے بارے میں بات کروں آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں چینل کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں روز کس بات پہ اس ملک کے اندر مسئلہ پڑا ہوا ہے ابھی فواد چوہدری جو ہے وہ جب بھی دل کرے کہہ دیتے ہیں جی اس ملک میں سیاسی عدم استحقام جب تک ہوگا اس وقت میں ملٹیک نہیں ہوگا تو کون عدم استحقام پیدا کر رہا ہے آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں کیا عدم استحقام جو ہے وہ وہ پاڈی نہیں پیدا کری جو اس کو اتارا کیا ہے اور عمران خان نے پہلے دن سے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے پہلے دن سے یہ فساد مچا رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں تھا کہ امریکی جو ہے وہ امپورٹنل کمت ہے یہ حال کیا ہے جواز ہے یہ کون سے نعرے تھے یہ سارے عوام کو اشتال دلانے والے نعرے تھے اچھا جواز صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مہنگائی ہے اس وقت اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہے یہ ساروں کی وجہ سے یہ ابھی تو نہیں ہوئی یہ شہباز شریف وغیرہ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا زاگڑا آکے کہتے ہیں وہ جناب وہ خدا نے اس ملک کو چلانا ہے وہ خدا پہ ڈال دیا عمران خان آکے میں بتا رہے ہیں کہ لا اللہ اللہ پڑھیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں کہ مطلب جو مصبی نون کے پیوز پارٹی کے برابری پارٹی کے لوگ ہیں جو روز نومی نماز پڑھتے ہیں یا لا اللہ اللہ پڑھتے ہیں یا یا کنابز یا کنسین پڑھتے ہیں لیکن ان کی وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ آپ پڑھتے ہیں یہ سب درامی بازی ہے اس سب مذہب یوز کر رہے ہیں سب نمہنگائی کے مذہب سائے ڈالا ہے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے جاتے ہوئے یہ کیا تھا کہ اس نے پیٹرول پر سبسیڈی دی تھی اس ملک کے اندر وہ جب دی تھی اس ٹائم پہ آئی ایمیف نے کہا تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں کر رہے آپ اور اس نے کیوں دی تھی کیونکہ ہیڈیکشن آنے والے تھے اب اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی ہوتا تو یہ ہوتا جو ہو رہا ہے اس وقت اور یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا جب تک عام لوگ اس ملک میں قومت نہیں کریں گے یہ ایسی چلتا رہے گا جب عام لوگ آئیں گے نا سب سے پہلے وہ لینڈ ری فارمز کریں گے اب لینڈ ری فارمز کا مطلب بھی بڑا خوفناک ہے انڈیا نے جیسی انڈیا ازاد ہوا تھا نا انڈیا جب 1947 میں انہوں نے لینڈ ری فارمز کر دی جاتی پاکستان نے نہیں کیے پاکستان نے اپنے جھگیردہ سرمایہ دار ان کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھے آج پلٹیکل اعلینا میں تو اس ملک کے اندر یہ کون کرے گا یہ عام لوگ کریں گے تو صرف عام لوگوں کی پارٹی برابری پارٹی تیار ہے انتخابات کے لئے سر عام آدمی کی پارٹی برابری پارٹی یار ہم تو اکتوبر کے لئے تیار ہیں بھئی امیراد کون ہو دائے گا چکریا چیئے من برابری پارٹی جب سب ساتھ مال سے گفت کو کر رہے تھے ناظرین